ورلڈ کپ دوہزارتیس کے پہلے میچ میں دو دو شتکوں سے تحرکہ مچایا نیوزیلینڈ نے ورلڈ چیمپئن انگلینڈ کو بہت بورا ہرایا جی ہاں ویشو چیمپئن انگلینڈ کی ٹیپ جس نے دوہزار انیس کے فائنل میں نیوزیلینڈ کو ہرا کر ویشو چیمپئن کا خطاب جیتا تھا پہلی بار ویشو چیمپئن بنی تھی انگلینڈ کی ٹیپ آج ورلڈ کپ 2023 کے پہلے مقابلے میں نیوزی لینڈ نے اس ہار کا بدلہ چھکتا کر لیا ایک طرفہ ہار انگلینڈ کی اس میچ میں ہوئی ہے کیونکہ نیوزی لینڈ کی طرف سے دو پلے بازوں نے ایسا تہلکہ مچایا اترا شاندار شتک لگایا کہ انگلینڈ کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ میچ ہمیں کس میں ہڑایا جی ہاں انگلینڈ کی ٹیم پریشان ہو گئی اس کو سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہاں گین بازی کریں کیونکہ نیوزی لینڈ کے دو بلے باز دیوان کونوے اور رچین روی ان دونوں نے غزب کی بلے بازی کی اور اس ورلڈ کپ کو اٹھا دیا ہے جگہ دیا ہے آپ جو بھی نام دے دیجئے رومانچک بنا دیا ہے دراصل میچ میں پہلے انگلینڈ نے بلے بازی کی تھی دو سو با یاسی بنائے تھے اس کے جواب میں نیوزی لینڈ کو جو پہلا جھٹکا ہے بہت جلدی لگیا تھا ایسا لگا کہیں نیوزی لینڈ اس میچ میں خطرے میں تو نہیں ہے کیونکہ ویل ینگ جو ہے وہ سیم کرنگ کی پہلی گین پر آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد دیوان کونوے اور رچین روی انڈ نے کیا شاندار ساجہ داری کی دو سو سے اوپر انہوں کی ساجہ داری کی ہے اور وہیں پر یہ میچ انہوں نے انگلینڈ سے چھین لیا دونوں نے ایسا کاؤنٹر اٹیک کیا کہ انگلینڈ کو سمجھی نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں کو گیندبازی کرے تو کرے گا پہلے دیوان کونوے نے اپنا شتک بنایا اور اس کے بعد رچین روی انڈ نے یہ وہی رچین روی انڈ ہیں جنہوں نے جو پریکٹس میچ ہے اس میں بھی شاندار پرفورمنس کیا تھا پاکستان کے خلاف کچھ ستاندر بنائے تھے اور 346 کا ٹارگٹ نیوزیلینڈ نے چیز کیا تھا تو وہ صرف اور صرف رچین روی انڈ کی وجہ سے بڑی بات ہے کہ رچین روی انڈ کا یہ پہلا ہی ورلڈ کپ میچ ہے اور پہلے ہی ورلڈ کپ میچ میں انہوں نے شتک ٹھوک دیا حالکہ اس سے پہلے وہ ایک پچاسا انتراشتی پچاسا لگا چکے تھے نیوزیلینڈ کے لیے وہ 13 میچیں خیل چکے ہیں یہ 13 ان کا میچ تھا اس سے پہلے انہوں نے ایک پچاس لگا دیا تھا حالکہ انہوں نے شتک لگا دیا انگلینڈ کے خلاف یہ بہت بڑی بات تھا آج سے پہلے نیوزیلینڈ کے لیے پہلے ہی ورلڈ کپ میچ میں شتک لگانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے رچی نوینڈ نے وہ کر دکھایا ہے اور نیوزیلینڈ کو ایک طرفہ اکیلے ایک طریقے سے ڈیوان کونوی کے ساتھ مل کر یہ میچ جتایا ہے اور اس پورے ورلڈ کپ کو بہت زبردست طریقے سے جگایا ہے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہی رچی نوینڈ ہے جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ بھارتی دو بلے بازو دکھج بلے بازو کے نام پر رکھا گیا ہے ان کے پتہ بھارتی مول کے ہیں رچی نوینڈ کے پتہ اور انہوں نے ان کے ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں وہ سچین تندلٹر کے راہول دویڈ کے بہت بڑے فین تھے تو جب رچی نوینڈ ہوئے تو ان کا نام راہول دویڈ کے را سے اور سچین کے چن سے رکھا گیا دونوں سے ملا کر راہول کے نام سے را لیا گیا سچین کے نام سے چن لیا گیا اور دونوں کو مناکن نام رکھ گیا گیا رچین کیونکہ رچین روینڈ کے ماتا پتہ دونوں ہی سچین اور دویڈ کے بہت بڑے فین تھے رچین روینڈ نے ایک اور ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے رچین روینڈ ینگسٹ نیوزی لینڈ کے پلئیر بن گئے ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ میں شتک لگایا ہے رچین روینڈ صرف 23 سال کی ان کی عمر ہے اپنی نووی ہی ونڈے کی پاری میں انہوں نے ورلڈ کپ جیسے بہت بڑے ٹورنمنٹ میں صرف 82 گندوں پر شتک ٹھوک دیا ہے اور ایک بڑا اتحاس انہوں نے رکھ دیا ہے ساتھے ساتھ پورے وشو کرکٹ پر تہلکہ مچا دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ بھئی وشو کرکٹ پر راج کرنے کے لیے آئے ہیں رچین روینڈ دوسری طرح ڈیوان کانوے کی تاریف کرنی پڑے گی وہ نیوزی لینڈ کے لیے لگاتار بیتے کئی سالوں سے کھیڑ رہے ہیں بہت اچھا پردشن کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں تو یہ پتہ ہے کہ وہ ایک بار ٹک جائیں گے تو شتک بنا دیکھیں لیکن آج محفل لٹ لے گئے رچین روینڈ جنہوں نے صرف 82 گندوں پر شتک لگایا پوری دنیا میں اپنے نام کا ٹنکہ بجایا بہت بہت شکریہ سپورٹ کو دیکھنے کے لیے